لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ وینگ سول سپرنگ کو لینے والا تھا مگر ٹینجو اس سے پہلے ہی اس سول سپرنگ کو اٹھا لیتا ہے جس سے اسے کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے مگر اتنے زیادہ غصے کے باوجود جب انہیں پتا چلتا ہے کہ ٹینجو ریفائنمنٹ لیول پہ پہنچ چکا ہے تو اس کے بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ پہلے سے زیادہ ڈر جاتے ہیں وینگ کے آدمی کافی زیادہ ڈر چکے تھے تو وینگ اب اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ پیچھے رہو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا اور پھر ٹینجو سے کہتا ہے کہ آج تو میں اپنے قزن کا بدلہ تم سے لے کے رہوں گا یہ کہنے کے بعد وہ فوراں سے ٹینجو پر اٹیک کر دیتا ہے مگر ٹینجو بھی کافی زیادہ پاورفل تھا اور اس کی اٹیک سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے وینگ کو تو لگتا ہے کہ اس نے ٹینجو کو مار دیا ہے مگر تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ٹینجو بہت دور کھڑا ہوا ہے اور زندہ ہے ٹینجو کی سپیڈ بہت زیادہ فاس تھی اور یہاں وینگ کو اس بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کسی کی سپیڈ اتنی زیادہ فاسٹ کیسے ہو سکتی ہے اب ٹینجو پھر سے اپنے سپیڈ کا مظاہرہ کرتا ہے اور فوراں سے اس کے پاس آ کر اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وینگ خود کو بچا لیتا ہے وینگ نے تو جیسے اس سب کو ایک کھیل سمجھ رکھا تھا اور اب وہ پھر سے ٹینجو پر اٹیک کرتا ہے مگر ٹینجو سے پنچ مار کے نیچے گرا دیتا ہے آخر کار وینگ کو سمجھ آ ہی جاتی ہے کہ ٹینجو کے سامنے ٹکنا اس کے بس کی بات نہیں ہے اور وہ وینڈ پاور کے یوز کر کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر ٹینجو کی سپیڈ بہت زیادہ تھی وینگ کو بھاگتا دیکھ کر وہ فوراں سے اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے پکڑ کر اس پر اٹیک کرتا ہے اور اسے وہیں پی مار دیتا ہے یہ سب دیکھ کر وینگ کے آدمی تو اور بھی زیادہ ڈر گئے تھے اور اب انہیں پتا تھا کہ جاہے وہ بھی مر ہی جائیں گے اس لیے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ٹینجو کی سپیڈ تو بہت زیادہ تھی اور ان کے سامنے آکے کھڑا ہو جاتا ہے اسے اپنے سامنے دیکھ کر یہ لوگ اس سے اپنی جان کی بھیک مانگنے لگتے ہیں کہ ہمیں ماف کر دو وینگ نے ہمیں فورس کیا تھا کہ ہم تمہارا پیچھا کرے اور تمہیں ماریں اب ٹینجو کیتا ہے کہ جب تک وینگ زدہ تھا تب تک تو تم لوگ کافی بہاتر بن رہے تھے موچے مارنے کی کوشش کر رہے تھے اور جیسے ہی وہ مر گیا اب تم لوگ اسی پر بلیم کر رہے ہو اور یہ کہتے ہی فورن ٹینجو اپنی گوھرائی ٹکنیک کا یوز کرتا ہے اور ان میں سے ایک آدمی کو پوزست کر لیتا ہے باقی سب لوگ در جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں مگر ٹینجو اس آدمی سے کہتا ہے کہ یہ جو لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں انہیں تم نے مارنا ہے اور انہیں مارنے کے بعد تم نے خود کو بھی مار دینا ہے اب یہ آدمی اپنے ہی آدمیوں کو ٹینجو کے حکم پر مارنے لگتا ہے کیونکہ ٹینجو نے اسے پوزست کر لیا تھا اور وہاں ٹینجو اپنے لائن برٹ میں بیٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے راستے میں ان لوگوں کو ایک ندی پر سے گزرنا تھا مگر وہ ندی کافی زیادہ خطرناک تھی اور ٹینجو اپنے برٹ سے کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے جلدی جلدی جانا ہوگا کیونکہ یہ جگہ کافی خطرناک ہے اور کوئی بھی مانسٹر کسی بھی وقت یہاں آ سکتا ہے یہ لوگ تو کافی تیزی سے وہاں سے نکل رہے تھے مگر تب ہی ان کے سامنے ایک بہت بڑا پائیتھن آ جاتا ہے ٹینجو جیسی اس پائیتھن کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے برٹ سے کہتا ہے کہ جلدی سے اوپر کی طرف بھاگو یہاں سے بھاگو مگر یہ پائیتھن بھی بہت چالاک تھا اور یہ ان دونوں کا پیچھا کرنے لگتا ہے اب کیونکہ پائیتھن ان کا پیچھا کر رہا تھا تو ٹینجو فوراں سے اپنے برٹ کو غائب کر کے خود فوراں سے وہاں سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے اصل میں ٹینجو کو سنسٹ ویلی جانا تھا منگئی سے ملنے کے لیے اور اس کے لیے اسے وہاں سے گزرنا پڑا تھا اب وہ اپنی پاور کا یوز کرتا ہے اور آخر کار اس ویلی سے باہر آ ہی جاتا ہے اب وہ سنسٹ ویلی میں تھا جہاں پر اسے منگئی سے ملنا تھا جب وہ سنسٹ ویلی پہ پہنچتا ہے تو وہاں پر منگئی پہلے سے ہی اس کا ویٹ کر رہی تھی اور ٹینجو کو وہاں دے کر کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے مگر اس کی بہن ابھی تک نہیں پہنچی تھی اور اس بات پر اسے کافی زیادہ ٹینجن تھی کہ وہ پتہ نہیں کیسی ہوگی ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر ٹینجو اس سے کہتا ہے کہ تمہیں ٹینجن دینے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری بہن بہت جلد یہاں آ جائے گی وہ بلکل ٹھیک ہوگی اور پھر وہ اس کو اپنے ریفائنمنٹ لیول کے بارے میں بھی بتاتا ہے وہاں منگئی بھی اسے بتاتی ہے کہ میں نے بھی کافی زیادہ میڈیٹیشن کی ہے اور ٹھیک ہے ایک ماہ کے بعد میں فیٹل سولڈرنگ کے ہائی لیول پر پہنچ جاؤں گی تب ہی اچانک وہاں پہ کوئی اناؤنس کرتا ہے کہ منگئی کی بہن کو اس پویزن والے آدمی نے بندی بنا لیا ہے اور اگر اسے بچانا ہے تو فوراں منگئی اور ٹینجو اس کے پاس پہنچائے یہ سنتے ہی منگئی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اسے اپنی بہن کی ٹینشن ہو رہی تھی مگر تب ٹینجو اسے کہتا ہے کہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ میری بھی دوست ہے اور میں اس کے ساتھ کبھی بھی کچھ برا نہیں ہونے دوں گا نیکس سین میں ہمیں تین لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو کافی ٹائم سے منگئی اور ٹینجو کو ڈھونڈ رہے ہیں تب ہی منگئی اور ٹینجو اچانک سے ان کے سامنے آ جاتے ہیں جسے دیکھ کر یہ لوگ جو انہیں ڈھونڈ رہے تھے ان میں سے بھی دو لوگ ٹینجو سے ڈر جاتے ہیں ان دونوں کو ڈرتا ہوا دیکھ کر ان کا سینئر ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹینجو ہمیں کچھ بھی نہیں کہے گا کیونکہ ہمارا آئیڈنٹیٹی ٹوکن اس وقت منگئی کی بہن کے پاس ہے اور اگر اس نے ہمیں مار دیا تو وہاں وہ بھی بلاس سے مر جائے گی مگر ٹینجو ان تینوں کو اپنی گارڈ آئی ٹیکنیک سے اپنے پوزیس میں کر کے ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ بتاؤ کہ منگئی کی بہن کہاں ہے اور یہاں پر اس پوزن والے کے اور کتنے آدمی ہیں جو ہمیں مارنا چاہتے ہیں اس پر یہ آدمی انہیں بتاتا ہے کہ میرون کن یعنی کی وہ پوزن والا آدمی اس وقت کہاں ہے اور اس کی ٹوٹل کتنے لوگ ہیں جو تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں اب ٹینجو منگئی کی بہن کو بچانے چاہتا تھا مگر منگئی ٹینجو کے لیے کافی زیادہ پریشان تھی وہ اسے اکیلے نہیں جانے دینا چاہتی تھی اس لیے وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی مگر ٹینجو اسے کہتا ہے کہ کچھ ٹائم میں تم فیٹل سولڈرنگ کے ہائی لیول پہ پہنچ جاؤ گی اور پھر تمہاری حلپ سے میں بھی اس لیول کو بریک کر لوں گا اور جب تک میں تمہاری بہن کو بچا کر نہیں آتا تو میں یہی پہ میرا ویٹ کرنا ہوگا اور خود کو میڈیٹیٹ کرنا ہوگا اس کے بعد ہمیں منگئی کی بہن کو دکھایا جاتا ہے جنہیں کی قید کیا گیا ہے وہاں میرون کن کے آدمی اسے دیکھ رہے ہیں اور اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں تب ہی جہاں پر میرون کن بیٹھا میڈیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ جگہ پھٹنے لگتی ہے وہاں پر عجیب قسم کی انرجی ریلیز ہوتی ہے اور پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ میرون کن نے فیٹل سولڈرنگ کے فرس لیول کو بریک کر دیا ہے اس کے بعد جب میرون کن ان کے سامنے آتا ہے تو یہ سب لوگ کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ میرون کن کے پاس اب لائٹننگ اور وینڈ اینرڈی یہ دونوں ہی اینرڈیز تھیں اب میرون کن اپنے آدمیوں کے پاس آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو ٹین جو اور منگی کے بارے میں کچھ پتا چلا تو وہ کچھ بھی نہیں بتاتے کیونکہ ان کے پاس ابھی بھی کوئی انفرمیشن نہیں تھی ان کے بارے میں اس پر میرون کن ان سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ ساتھ دن اور ویٹ کریں گے اگر وہ مل گئے تو ٹھیک otherwise ہم اس کی بہن کو یعنی کہ منگی کی بہن کو مار دیں گے جنہیں کہ اس نے قید کیا ہوا تھا اس کے بعد میرون کن اپنے دو آدمیوں کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف سیاو کا بھائی بھی فیٹل سول رنگ کو بریک کر چکا ہے اور وہ بھی پہلے سے کافی زیادہ پاورفل ہو گیا ہے اس کے علاوہ نیکسین میں ہمیں سیاو کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ پہلے سے زیادہ پاورفل ہو گئی ہے اور وہ بھی فیٹل سول رنگ تک پہنچ چکی ہے اسے جو فیٹل سول ملی ہے وہ دس ہزار میں کئی لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے سیاو کو دیکھا میرون کن بھی کافی زیادہ حیران ہو گیا تھا کیونکہ سیاو نے یہ سب کچھ without any meditation کیا ہے اس لیول پر پہنچنے کے لئے اسے کسی بھی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑی اور اس نے اپنی محنت سے یہ سب اچیف کر لیا اب سیاو کا بھائی اس کے پاس جاتا ہے اور اسے لوگریڈ کی تلوار گفت کرتا ہے اس کی پاور کو دیکھ کر کافی زیادہ متاثر ہو چکا تھا اب اس کی بہن اسے پوچھتی ہے کہ ٹینجو کے ساتھ آپ کی جو پرابلم ہے اسے سولو نہیں کیا جا سکتا کیا اس پر وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ ٹینجو نے میری فیملی کو مارا ہے میں اس کا بدلہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں میں اسے اس کا بدلہ ضرور دوں گا اور یہ مسئلہ تو تب ہی ختم ہوگا جب ہم دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے گا اور پھر سیاو سے کہتا ہے کہ تمہیں اس سب کے بیچ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم اس سب سے دور ہی رہنا اس کے بعد سیاو وہاں سے چلی جاتی ہے نیکس سین میں ہمیں سیاو کے بھائی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس پوئیزن والے آدمی سے ملنے جاتا ہے مگر وہ وہاں نہیں ہوتا اس کے آدمی اس کے بارے میں پوچھتا ہے اور یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ بھی فیٹل سولڈرنگ کے لیول پر پہنچ چکا ہے دوسری طرف سیاو بھی واپس آتی ہے اپنی بھائی کو بتانے کے لیے کہ اسے سول سپرنگ ملا ہے مگر اسے اپنا بھائی ملتا نہیں ہے اور وہ بھی اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتی ہے یہاں ٹینجو جو کہ منگی کی بہن کو ڈھونڈ رہا تھا اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ پوئیزن والا آدمی بھی اس وقت فیٹل سولڈرنگ پر پہنچ چکا ہے اور سیاو کا بھائی بھی یہ دونوں ہی کافی زیادہ پاورفل ہیں اور اس کے دشمن ہیں مگر کسی بھی حال میں اسے منگی کی بہن کو بچانا ہی بچانا ہے اب کچھ ٹائم کے بعد میرون کن کے آدمی ٹینجو کو اس دکھا پہ لے کے آ جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے منگی کی بہن کو قید کر کے رکھا ہوا ہے ٹینجو چلاکی دکھاتا ہے اور ان لوگوں کو تو دوسری طرف بھیج دیتا ہے مگر خود منگی کی بہن کو ڈھونڈنے لگتا ہے کچھ دے ڈھونڈنے کے بعد آخر کار اسے منگی کی بہن مل ہی جاتی ہے وہ اسے اٹھا لیتا ہے اور باقی لوگوں کو اپنی گوڑے ٹیکنیک سے بے ہوش کر دیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر میرون کن آ جاتا ہے اور ٹینجو سے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہی تو منگی میری نہیں ہوئی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا منگی کی بہن جو کہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی میں نے منگی سے پرامس کیا ہے میں تمہیں اس کے پاس واپس لے کر جاؤں گا یہ لوگ جاہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی میرون کن ان کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ منگی کی بہن پر اٹیک کرتا ہے مگر ٹینجو اسے کچھ بھی نہیں ہونے دیتا وہ خود اس اٹیک کے سامنے آ جاتا ہے تاکہ منگی کی بہن کو کچھ نہ ہو اس کی اٹیک کی وجہ سے ٹینجو کافی زدہ زخمی ہو جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے اس پر منگی کی بہن اسے کہتی ہے کہ میں تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ خود کا تو سوچو وہ ٹینجو سے کہتی ہے کہ میری بہن کو تمہاری ضرورت ہے پلیز یہاں سے چلے جاؤ میرون کن جو کہ یہ سب کچھ سن رہا تھا وہ دوبارہ سے اس کی بہن پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر ٹینجو دوبارہ سے اس کی جان بچانے کے لیے سامنے آ جاتا ہے منگی کی بہن کو لگ رہا تھا کہ اب تو ہم لوگ مر ہی جائیں گے مگر ٹینجو اب اپنی سول برننگ ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے اور وہاں سیاو جو کی ٹینجو کو ڈھونڈ رہی تھی اور اپنے بھائی کو بھی ڈھونڈ رہی تھی جب وہ اس انرجی کو دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ ٹینجو آس پاسی ہے اور وہ بھی اس کی مدد کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتی ہے تہاں ٹینجو منگی کی بہن کو لے کر وہاں سے فاس سپیڈ میں جا رہا تھا اور میرون کن بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا کیونکہ ٹینجو کی سپیڈ بہت زیادہ تھی اب میرون کن بھی اپنی سپیڈ کو زیادہ کرنا چاہتا تھا اس کے لیے وہ بھی ایک سفیر بناتا ہے اور اس میجیکل سفیر میں اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے وہاں سیاو کے بھائی کو بھی ٹینجو کے آواز آگئی تھی اور اسے بھی لگ رہا تھا کہ وہ یہیں کہیں آس پاس ہے وہ بھی تو اسے مارنا چاہتا تھا اور وہ بھی آ جاتا ہے انہیں مارنے کے لیے وہ میرونکن کے آدمیوں کے پاس آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ ٹینجو کدھر ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں جانتے وہ کہاں ہے کیونکہ ٹینجو نے انہیں بہوش کر دیا تھا اپنے گوھرائی پاور سے کے بعد سیاو کا بھائی اپنے میجک سے ان کی پوزیشن کو پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں جاتا ہے یہاں ٹینجو جو کی سول برننگ ٹیکنیک کی وجہ سے کافی فاس جا رہا تھا مگر آخر کار اس کی وہ برننگ ٹیکنیک بھی کم ہونے لگتی ہے دیکھ کر میرونکن پیچھے سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس اٹیک کی وجہ سے جس کی کافی زیادہ پاور تھی وہ نیچے گر جاتا ہے منگئی کی بہن کے ساتھ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ٹینجو ہار نہیں مانتا اور پھر سے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تاکہ منگئی کی بہن کو بچا سکے اور وہاں سے لیچ آ سکے ٹینجو کی کنڈیشن کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی مگر اسے تو منگئی کی بہن کو بچانا تھا اور اب وہ اپنے داتوں کو باہر نکالتا ہے اور اس کی بہن کو داتوں کے ساتھ وہاں سے بھیج دیتا ہے تاکہ وہ تو سیف رہے جب میرونکن منگئی کی بہن کو وہاں سے بھاگتا ہوت دیکھتا ہے تو وہ پیچھے سے اٹیک کر دیتا ہے کہ یہ یہاں سے کیوں جا رہی ہے اب جب ٹینجو دیکھتا ہے کہ میرونکن نے اس کی بہن پر اٹیک کر دیا تو وہ اس اٹیک کو بھی خود پر لے لیتا ہے اتنے سارے اٹیکس کی وجہ سے اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی اور اب وہ نیچے گرنے لگتا ہے اور یہی پھر یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ٹینجو منگئی کی بہن کو بچانے گیا تھا مگر اس سب میں وہ خود بھی کافی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے وہ داتوں سے کہتا ہے کہ منگئی کی بہن کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ اور اس سے کہتا ہے کہ تم جا کر یہ بات منگئی کو بلکل بھی مت بتانا کی میں کیسا ہوں اب ٹینجو تو زمین پر گر جاتا ہے مگر داتوں منگئی کی بہن کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے ٹینجو گرا ہوا تھا اس کی کنڈیشن کافی زیادہ خراب تھی اور میرونکن اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اس بار میں اپنی پرانی غلطی ریپیٹ نہیں کروں گا میں جانتا ہوں تمہاری فیزیکل باڈی سٹرونگ ہے تم پھر سے ٹیک ہو سکتے ہو رب کی بار میں تمہیں پرمنینٹ مار دوں گا تم دوبارہ زندہ نہیں ہو پاؤ گے اور پھر ٹینجو پر اٹیک کر دیتا ہے مگر لکیلی سیاو بھی وہاں آ جاتی ہے اور وہ ٹینجو کو مرنے سے بچا لیتی ہے وہ پیچھے سے میرونکن پر اٹیک کر دیتی ہے سیاو کو یہاں دیکھ کر ٹینجو کافی زیادہ حیران ہو گیا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بھی یہاں آ جائے گی اس کو بچانے کیلئے اب سیاو اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے چیخ سنی دی جس سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تم مشکل میں اور میں تمہیں یہاں بچانے کیلئے آ گئی اب سیاو کو وہاں دیکھ کر میرونکن کافی زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور سیاو اسے کہتے ہیں تم یہاں بھی کیا کریے تم جانتے نہیں کہ اس نے تمہارے بھائی کی پوری کے پوری فیملی کو تباہ کر دیا اور میری بات سنو اگر تم نے اس کا بدلہ نہیں لینا تو تم ہمارے راستے میں تو نہ ہی آؤ اور سیاو کہتی ہے کہ سیاو نے میری بھی جان بچائی تھی اور کچھ بھی ہو جائے میں بھی اس کی جان ضرور بچاؤں گی میں اسے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر تو نہیں جا سکتی نا سیاو کی یہ بات سنکا میرونکن کو تو اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے چیلنج کر لیتا ہے فائٹ کا سیاو بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور وہ سیاو سے کہتا ہے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اسے فائٹ کرنے کے لیے یہ کافی زیادہ پاورفل ہے ٹینجو کو لگ رہا تھا کہ سیاو اس کا سامنا نہیں کر پائے گی کیونکہ وہ کافی زیادہ پاورفل ہے مگر سیاو ٹینجو سے کہتی ہے کہ تمہیں ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ کہنے کے بعد سیاو میرونکن پر اٹیک سٹارٹ کر دیتی ہے اور میرونکن اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے سیاو اب اپنی ہولی پوری ٹیکنیک کا یوز کرتی ہے جو کہ کافی خطرناک ٹیکنیک تھی اور یہاں میرونکن اسے پکڑ نہیں پاتا اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیاو میرونکن کی تلواری اس کے گلے پر رکھ کے وہاں کھڑی ہو جاتی ہے اب میرونکن مرنے ہی والا تھا مگر تب سیاو اسے دھمکی دیتی ہے اور وہاں سے جاتے ہوئی یہ کہتی ہے کہ اب اگلی بار اگر تم نے ٹینجو پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں زندان نہیں چھوڑوں گی یہ کہنے کے بعد سیاو ٹینجو کو لے کر وہاں سے چری جاتی ہے اور مرونکن سیاو کی سرکت کی وجہ سے کافی زیادہ غصہ تھا جب سیاو وہاں سے جاتی ہے تو اس کا بھائی بھی وہاں پر آ جاتا ہے میرونکن کے پاس اب میرونکن تو کافی زیادہ غصے میں تھا وہ سیاو کے بھائی سے کہتا ہے کہ میرے سامنے گھٹنے ٹیکو اور اس کے علاوہ یہ اسے پنچ بھی مارتا ہے میرونکن کے اس بیہیوئر کی وجہ سے وہ انسان کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور پھر اسے پوچھتا ہے کہ آپ میرے سے ایسا کیوں کر رہے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ میں ٹینجو کو مارنے ہی والا تھا مگر تب ہی تمہاری بہن آ گئی اور اس نے سارا کام خراب کر دیا یہ باتیں سن کر سیاو کے بھائی کو بھی یقین نہیں آتا اور وہ کہتا ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ اس نے ایسا کیا ہوگا اب میرونکن اس سے کہتا ہے کہ اب کی بار تو میں تمہیں چھوڑا ہوں مگر اب اگر کوئی بھی میرے کام میں دخل کرے گا تو میں اسے بھی مار دوں گا اور تم یاد رکھو تمہارے ایڈاپٹڈ فادر کو بھی میں مار دوں گا اب میرونکن سیاو کے بھائی کو ایک ڈرک دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ سیاو میرے پاس لے کر آؤ سیاو کا بھائی بھی مجبور تھا اسے ایسا کرنا ہی تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرونکن بہت زیادہ پاورفل ہے اور یہ اس کی مجبوری تھی اور وہ ڈیسائٹ کر لیتا ہے کہ وہ سیاو کو میرونکن کے پاس لے کر جائے گا یہاں لنگ جو کا آدمی اس کے لیے ایک سول سپرنگ ڈھونڈ کر لاتا ہے جو کی کافی زیادہ پاورفل تھی یہ سول سپرنگ لینے کے بعد لنگ جو بھی پلان بنا لیتا ہے کہ وہ ٹین جو کو جان سے مار دے گا دوسری طرف سیاو کافی زیادہ پریشان تھی کیونکہ وہ ٹین جو سے پیار بھی کرتی تھی اور وہ یہ بھی بات جانتی تھی کہ ٹین جو اس کے بھائی کا دشمن ہے ٹین جو کافی دنوں سے ایسے ہی پڑا ہے اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے اور یہاں سیاو اس کے لیے کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے وہاں میں منگی کی بہن کو دکھایا جاتا ہے جو بھی ٹین جو کے برٹ پر ہے اور منگی سے ملنے کے لیے جا رہی ہے وہ بھی بہت پریشان ہے کیونکہ ٹین جو نے اسے منع کیا ہے یہ وہ منگی کو جا کے اس کے بارے میں کچھ بھی نہ بتائے کہ اس کی طبیعت کتنی زیادہ خراب ہے کیسے اس پر اٹیک کیا گیا ہے منگی کی بہن داتوں سے بھی کہتی ہے کہ اگر تم سے بھی منگی کچھ پوچھے تو تم بس اپنا سر ہلا دینا کچھ بھی مت بولنا اب جب وہ اپنی بہن کے پاس چاہتی ہے اس کی بہن اپنی بہن کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم کیسی ہو اس کی بہن بلکل ٹھیک تھی اور اب منگی اپنی بہن سے پوچھتی ہے کہ ٹین جو کہاں ہے مجھے وہ نظر نہیں آرہا تو وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہے اور تمہارا لئے ٹرائر ڈھوننے کے لئے گیا ہوا ہے اور پھر وہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو چاہے تو تم داتوں سے پوچھ لو اور پھر داتوں سے کہتی ہے کہ تم بتاؤ ٹین جو کیسا ہے اور وہ اپنا سر ہلا دیتا ہے اور یہاں منگی کو ان کی باتوں پر یقین ہو جاتا ہے لیکن داتوں بھی ٹین جو کیلئے کافی زیادہ پریشان تھا وہاں ٹین جو کو بھی کافی دنوں کے بعد ہوش آ ہی گئی تھی اور سیاو اس سے پوچھئی تھی کہ اس کی طبیعت کیسی ہے سیاو سے وہ ٹین جو تھینکیو کہتا ہے کہ تم نے میری جان بچائی ہے اگر تم نہ ہوتی تو میرا پتا نہیں کیا ہوتا پھر ٹین جو اسے کہتا ہے کہ میں میرون کن سے بدلہ لے کر رہوں گا اس پر سیاو سے بتاتی ہے کہ اس کی گرینٹ فادر بہت زیادہ پاورفل ہیں جس سے لڑنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے پھر ٹین جو کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو مجھے ایک ایسے پروٹیکٹر کی ضرورت ہے جو کہ میری پروٹیکشن کرے اور وہ اس سے یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہارے بھائی کو تب تک نقصان نہیں پہنچاؤں گا تب تک کہ وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہ کرے اس پر سیاو اس سے کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو سمجھاؤں گی وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا اس پر ٹین جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اور پھر اپنی پاور کو بڑھانے کے لیے کلٹیویشن پریکٹس سٹارٹ کر دیتا ہے وہاں سیاو بھی کھڑی اس کی پروٹیکشن کر رہی ہوتی ہے اور وہ یہ نوٹیس کر رہی ہوتی ہے کہ ٹین جو کی کلٹیویشن سپیڈ کافی زیادہ ہے ایک نارمل انسان سی اور وہ کافی زیادہ حیران ہو گئی تھی کچھ دیر کلٹیویشن کرنے کے بعد آخر کار سیاو یہ دیکھتی ہے کہ ٹین جو فیٹل سول رنگ کے فس لیول کو بریک کر چکا ہے اس کے بعد ٹین جو ہومنگ کی پریکٹس کو سٹارٹ کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رپیئر کرنے لگتا ہے اس کے بعد سیاو ٹین جو کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم اپنی پاور کو چیک کرو کہ وہ کتنی زیادہ ہو گئی ہے ٹین جو سے بتاتا ہے کہ میری پاور نارمل انسان سے بہت زیادہ ہے سیاو اسے اس کے فیٹل سول رنگ کے بارے میں پوچھتی ہے تو ٹین جو سے بتاتا ہے کہ یونیورس میں کچھ ایسے اننون فیٹل سول رنگ ہے جن میں سے ایک میرے پاس ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ بات تم کسی اور کو مت بتانا اور ہاں وہ اسے یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے پاس بھی ایک فیٹل سول رنگ ہے جو مستیریس ہے اور تمہاری پاور بھی کافی امیزنگ ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ کافی ٹائم پہلے بھی ایک فگر تھی جس کے پاس یہی فیٹل سول رنگ تھی اس پر سیاو پوچھتی ہے کہ وہ کون تھی تو وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک گارڈس تھی جو کہ اپنے ماسٹر کو پروٹیکٹ کرتے کرتے ماری گئی اس کے بعد ٹین جو اسے اس گارڈس کی ٹیکنک دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے تم بھی اسی کے جتنی پاورفل ہو جاؤگی اور یہ دیکھ کر سیاو کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ پاسٹ میں ایسی کوئی گارڈس اگزسٹ کرتی تھی اس کے بعد ٹین جو سیاو سے کہتا ہے کہ تمہیں یہ پریکٹس کرنی ہوگی مگر یہ پریکٹس کرنے کے بعد اس پریکٹس کو تمہیں ڈسٹرائی کر دینا ہوگا اگر کسی سینئر کو اس بارے میں پتا چل گیا تو تمہیں کافی زیادہ پرابلم ہوگی اب سیاو ٹین جو سے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے اوپر کافی زیادہ ڈاکٹ ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری باری کسی اور کی باری ہے ایک نارمل باری اتنی زیادہ پاورفل نہیں ہوتی میں نے دیکھا کہ میرون کن نے تم پر اٹیک کیا مگر تم جس طرح سے بچ گئے کوئی اور ہوتا تو نہیں بچ سکتا اب ٹین جو سے کہتا ہے کہ جب وقت آیا تو میں تمہیں ساری باتیں بتا دوں گا جو جو تمہیں نہیں پتا سب بتاؤں گا مگر اس کے بعد وہ ٹین جو کو بائی کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے اب جب ٹین جو سنسٹ فارس میں جاتا ہے تو وہاں پر اسے لگتا ہے جیسے یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو کچھ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اصل میں وہاں پر لنگ جو کے لوگ آئے ہوئے تھے جو کہ منگی کو مارنے کے لیے آئے تھے مگر اب منگی سے در کر وہاں سے بھاگ رہے تھے ٹین جو ان لوگوں کو مار دیتا ہے اور منگی بھی وہاں آ جاتی ہے منگی ٹین جو کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو گئی تھی اور داتو بھی وہاں آ گیا تھا یہ سب ہی کافی زیادہ خوش تھے ٹین جو کو صحیح سلامت دے کر اب منگی ٹین جو کو بتاتی ہے کہ پتہ نہیں داتو کہاں سے کچھ سپریم سٹون لے کر آئے ہے جو کہ کافی زیادہ پاورفل ہیں یہ سننکہ ٹین جو بھی خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا راستے میں اسے ایسے مانسٹر ملیں گے جو اتنے پاورفل ہوں گے اور تب یہی سپریم سٹون اس کی ہیلپ کریں گے ان سے لڑنے کے لئے ان دونوں کی درمیان کافی باتیں ہوتی ہیں جہاں پر ٹین جو سیاو کے بارے میں بھی منگی کو بتاتا ہے کہ سیاو نے اسے ڈرگ نہیں دیا تھا بیٹل میں بلکہ یہ کام تو میرون کن یا پھر سیاو کی بھائی کا ہو سکتا ہے یہ سب باتیں تو منگی کو پتا چل ہی گئی تھی مگر وہ کچھ باتوں پر ڈر بھی رہی تھی اور وہ ٹین جو سے کہتی ہے کہ تم سیاو سے ملنے کیلئے کیوں گئے تھے اس بات پر اسے کافی دادہ دکھ تھا ٹین جو اسے کہتا ہے میں تمہیں پسند کرتا ہوں مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دل میں کچھ فیلنگ سیاو کے لئے بھی ہیں اور اس کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ٹین جو میں گئی سے باتیں کارا ہوتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں وہ باتیں جو اب تک راز تھیں وہ اسے بتاتا ہے کہ اس یونیورس میں اس کانٹیننٹ کے علاوہ اور بھی پلانٹس ہیں ہر پلانٹ پر ایک گارڈ رول کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ بہت ٹائم پہلے اس پورے رول کو تین گارڈ پروٹیکٹ کرتے تھے جن میں ہومنگ سب سے زیادہ پاورفل تھا مگر اپنے لالچ کی وجہ سے باقی دو گارڈ نے اسے مار دیا اسے مار دینے کے باوجود وہ دونوں گارڈ اس کی سول کو ڈسٹرائی نہیں کر سکے جو بہت زیادہ پاورفل تھی کیونکہ وہ اسے ڈسٹرائی نہیں کر سکے اس لئے انہوں نے اسے پنر جن کا کرس دے دیا وہ دونوں آج بھی اس کے دشمن ہیں اور اس کا کوئی بھی ریلیٹیو آج بھی سیف نہیں ہے ہومنگی بھی سمجھ جاتی ہے کہ ٹینجو کا دوسرا جن ہوا ہے اور یہ ہومنگ کا اگلا جنم ہے مگر ٹینجو سے بتاتا ہے کہ یہ میرا آخری جنم ہے اور اب اگر میں مر گیا تو یہ میرا آخری ہی جنم تھا اب مگی ٹینجو سے کہتی ہے کہ اس سب کے باوجود تو تم نے مجھے بتایا کیا میں ابھی تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں تو ٹینجو کہتا ہے ہاں تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو مگر مجھے ایک بات کا ڈر ہے اور ڈر مجھے اس بات کا ہے کہ جس دن ان دونوں سپریم گارڈ کو میرے بار میں پتا چل گیا تو وہ لوگ مجھے مارنے آ جائیں گے اور میں نہیں چاہوں گا کہ اس سب سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو مگی کہتی ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی ٹینجو کہتا ہے کہ میری یہ آخری لائف بدلہ لینے کے لیے ہے اور مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں اچھے سے تمہاری دیکھ بال نہیں کر پاؤں گا تو مگی کہتی ہے کہ مجھے صرف اور صرف تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے بس تو میرے ساتھ رہنا مگی اس سے اس کے فیٹل سول کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ مجھے ہومنگ کی ہی فیٹل سول ملی ہے اس کے بعد ٹینجو مگی کو ایک ٹیکنیک پریکٹس کرنے کے لیے دیتا ہے جس سے وہ پہلے سے زیادہ پاورفل ہو جائے گی مگی کہتی ہے کہ میں اس ٹیکنیک کو ضرور پریکٹس کروں گی پہلے سے زیادہ پاورفل بھی ہو جاؤں گی اور اس کے بعد میں اپنی مام کی ہیلپ کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فادر کی موت کا بدلہ بھی لوں گی اس کے علاوہ وہ ٹینجو سے کہتی ہے کہ میں تم سے شادی بھی کرنا چاہتی ہوں اگر ٹینجو اسے سول سپرنگ دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ایک سال تک میں تم سے نہیں ملوں گا کیونکہ میں اب اپنے لیے کچھ کلٹیویشن پریکٹس کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ٹینجو اپنی کلٹیویشن کو جاری کرتا ہے اور اسے ابھی تو ڈراغن بون بھی ڈھونٹ رہی ہے ٹینجو کو مہنگی کی بہن کی بھی ٹینشن تھی اور وہ اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری بہن کیسی ہے اس کی کلٹیویشن کیسی جاری ہے وہ اس کی بہن کے لیے ایک ٹیکنیک دیتا ہے کہ وہ اسے پریکٹس کرے اور تو اور وہ مہنگی سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جو ہومنگ والی بات بتائی ہے وہ تم کسی کو بھی مت بتانا اسے ہمیشہ سیکریٹی رکھنا ابھی تو ٹینجو کو سپیس ٹاور کی اپننگ کے لیے بھی جانا تھا اور وہ مہنگان سے کہتا ہے کہ اگر میں سپیس ٹاور کی اپننگ کے آدھے مہینے پہلے نہ آیا تو تم جا کر روین سٹی میں میرا ویٹ کرنا اب جب ٹینجو وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو ایک پاور فل برڈ آ کر ٹینجو پر اٹیک کر دیتا ہے مگر ٹینجو بھی اپنے پاور کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس پر اٹیک کر دیتا ہے ٹینجو کو اس طرح سے فائٹ کرتے ہوئے دیکھ کر وہ برڈ وہاں سے بھاگ جاتا ہے ڈر کر اور اب اپنے بچے کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی ٹینجو بھی سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک آئی سیگل ہے اور اس کا مقابلہ کرنا اس کے لیے کافی مشکل ہے اب ٹینجو اپنے اردگرد شیلڈ بناتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اس کی سپیڈ کافی زیادہ تھی اور اس برڈ کی بھی کافی زیادہ سپیڈ تھی جو ٹینجو کے پیچھے بھاگ رہی تھی یہ آئی سیگل ٹینجو پر اٹیک کرتا ہے مگر ٹینجو بھی اپنی شیلڈ کی ہیلپ سے اسے بھاگتا جاتا ہے اس ٹائم کے بعد آئی سیگل ایک جگہ پر رکھتی ہے اور ڈیمن منکی سے کہتی ہے کہ میری ہیلپ کرو اسے مارنے میں اور ڈیمن منکی سے کہتی ہے کہ اگر تم اس کو مارنے میں میری ہیلپ کرتے ہو تو میں تمہیں اپنی فلائنگ سکل سکھانے میں ہیلپ کروں گی آئی سیگل نے پہلے بھی ڈیمن منکی کو پاگل بنایا تھا یہی کہہ کر مگر وہ پھر سے پاگل بن گیا تھا اب وہ بھی ٹینجو کو مارنے کے لیے ریڈی ہو گیا تھا ٹینجو ڈیمن منکی سے کہتا ہے کہ وہ تمہیں پھر سے پاگل بنا رہی ہے وہ تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں سکھائے گی وہاں آئی سیگل ڈیمن منکی سے کہتی ہے کہ میں نہیں یہ تمہیں پاگل بنا رہا ہے میں تمہیں جو کہہ رہی ہوں تم وہ کرو اب یہ منکی اس کی بات سن لیتا ہے اور ٹینجو پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے کہ ٹینجو نے اپنے اردگر جو شیلڈ بنائی ہوئی تھی وہ ٹوٹ جاتی ہے اب ٹینجو کے یہ شیلڈ دھڑنے کے بعد دیمن منکی اب ٹینجو کو مارنے والا ہوتا ہے تو ٹینجو اسے کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم مجھے نہیں مارو گے اور اس آئی سیگل کو مار دو گے تو میں بھی تمہیں گیلیکسی ٹیکنیک سکھا دوں گا میں بھی تمہیں بدلے میں کچھ دوں گا اس کی یہ بات سنکہ دیمن منکی راضی ہو جاتا ہے اب ٹینجو اسے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے یہاں سے نکلنے میں مدد کرو گے تو میں بھی تمہاری مدد کروں گا اصل میں وہ دیمن منکی کو اپنا گارڈ بنانا چاہتا ہے جسے کہ وہ انر گیٹ میں پہلے سے زیادہ پاورفل ہو جائے گا اب دیمن منکی اور آئی سیگل کے درمیان بہت سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آئی سیگل تو پہلے سے کافی زیادہ غصے میں تھی کیونکہ اس کے بچے کو ٹینجو نے مارا تھا اور تب ہی وہاں پر کوئی بولتا ہے کسی کی آواز آتی ہے جو کہتا ہے کہ میرے سیٹ کے سوڈن پر اٹیک کرنے کی تمہاری حمد کیسے ہوئی اور اس کے فوراں بعد آئی سیگل کو مار دیا جاتا ہے تب ہی وہاں پر ہمیں ایک ایلڈر کی انٹری دکھائی جاتی ہے جسے دیکھنے کے بعد دیمن منکی تو بہت ڈر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں اسے مار نہیں رہا تھا میں تو اسے پروٹیکٹ کر رہا تھا اور یہ کہتے ہی وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب یہ ایلڈر ٹینجو سے کہتی ہے کہ کیا کسی نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ یہاں پر نہیں آنا چاہے یہ رسٹرکٹڈ ایریا ہے جس پر ٹینجو کہتا ہے کہ ہاں مجھے گریٹ ایلڈر نے منع کیا تھا لیکن مجھے ہائی گریڈ والی سول سٹنگ چاہیے تھی جس کے لئے مجھے یہاں آنا پڑا اس کے بعد یہ ایلڈر ٹینجو سے کہتی ہے کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا یہ آج پھر میں فارمیشن کو توڑنا چاہتا تھا مگر میں توڑ نہیں پایا اسی لئے سٹ کے لیڈر نے ہم سب کو بلایا ہے اس کے بعد یہ ایلڈر ٹینجو کو بھی کہتی ہے کہ تم اگزام ایریا کے اندر جاؤ مگر ٹینجو یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے تو ڈریکن بون چاہیے تھی اس کے ساتھ ساتھ ٹینجو کافی ڈرا ہوا بھی تھا کہ کہیں وہ اسی جگہ پر پھنس ہی نہ جائے اب ٹینجو اپنے سفر پر رواہ دوا تھا کہ تب ہی اسے ایک فارمیشن نظر آتی ہے اور وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ فارمیشن کسی پاورفل سیکٹ ماسٹر نے بنائی ہے اس کے بعد وہ فارمیشن کے سینٹر پر پہنچ جاتا ہے اب ٹینجو اپنی چالاکی کی ہلپ سے اس سینٹر کو توڑ کر ایک بہتی شاندر جگہ پر ٹیلی پورٹ ہو جاتا ہے اور یہی پر یہ سیریز ختم ہو جاتی ہے